ایران کی طرف سفر آدھا مکمل ہو چکا ہے ہم راستے میں اور پتہ چلا ہے کہ ایران اور پاکستان کی تعلقات وہ خراب ہو چکے ہیں اور سفیر بھی اپنے اپنے واپس بلالیے گئے ہیں پتہ نہیں کہ ہم آگے ایران کا سفر کر پائیں گے یا نہیں ٹرین کا اور اب یہ آلت ہے کہ یہ پلیٹیں بھی کھا جائیں گے خکر خدا کا کے پنکہ چل رہا ہے یہ جنوری کا مہینہ اور باہر سردی سے گرہ آل لیکن اس پنکے کی وجہ سے ہماری تاتھ سکون سے گزرے گی ایک بڑا لگجری قسم کا اس کا جو موسٹ اپر سٹینڈرڈ ہے اس ٹوین کا وہ یہ ہوا ہے اسلام علیکم خواتین و حضرات ایک لمبے عرصے کے بعد بلاخر انٹرنیشنل ٹریپ اس چینل کے اوپر سٹارٹ ہو ہی چکا ہے اس ٹریپ کے اندر میں چھ ملکوں کا سفر کروں گا تو آپ جڑے رہیے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجے گا بہت کچھ ہوگا دکھانے کے لیے وہاں کا کلچر لائف سٹائل وہ لوگ کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں اسٹ ایشیا کے کچھ ملک ہیں اور میڈل ایسٹ کا ایریا ہوگا شروعات ہم کر رہے ہیں اس کی ایران سے اور اس سے پہلے میں اپنے دوستوں کا تعرف کروا دوں میرے ساتھ دوست حارون شہزاد ہے میرے ساتھ اور یہاں پہ پیچھے ازھر ہے منتری بڑا پیارا دوست ہے ہمارا اتنا ہساتا ہے ہمیں کیا گفتگو اور کیا ایک بندے کے اندر خاص حص ہوتی ہے نا اس آنے والی تو وہ اس کے اندر ہے کیونکہ ریلوے سٹیشن پہ پہنچ چکا ہوں رائیوینڈ سے جو دوست آرہے ہیں انہوں نے بتایا گاڑی بڑی سپیڈ سے آرہی ہے ابھی ہم نے یہاں سے لینی تھی روٹیاں جو دوست آرہے ہیں ان کے ساتھ سالن ہے تو انہوں نے کہا کہ جلدی سے پریٹ فارم پہ پہنچ جانا گاڑی کئی نکل نہ جائے تو ابھی واہر سے میرے جو دوست ساتھ آئے تھے وہ روٹیاں لے رہے ہیں اور میں انتظار کر رہا ہوں اس طرف سے آئے گی جعفر ایکسپیس تو اس دفعہ سامان بہت کم ہے یہ ایک بیگ ہے میرا صرف جس کے اندر کپڑے وغیرہ ہیں اور یہ اس کے اندر میرے پاسپورٹ اور دوسری چیزیں ہیں تو مطلب یہ پورے جتنے بھی ہم نے کنٹریز کرنے ہیں وہ صرف یہ ایک یہ والا اسی بیگ پہ ہم نے ٹرابل کرنا ہے اور جناب مجھے فون آگیا ہے اور اب یہاں سے گاڑی آئے گی کچھ دیر تک آ چکی روٹیاں روٹیاں تو ابھی تو بڑی گھروں ہیں ہماری گینگ ساری یہ ان سے تعرف کر رہا ہوتا ہوں ہیلو اسلام علیکم بوائز آرے بیلوگنگ کر رہے ہیں میرے لیے تینک یو تینک یو تینک یو اچھا یہ وہ دل 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 والے دلانی ہیں آمیر طلح اسلام لے لے حرون منتری یہ شہریار طلح اور آمیر بھائی ایک اندر سمان پھڑو جی دے 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 اللہ لو جی منتر جی ملاں گے پھر انشاءالی سیٹی باج کی جائے سیٹی باج کی بائی بائی اللہ فیس پہلا ہی سلام علیکم اللہ مولانا مولانا 2 بڑا نگیو یار تھوڑتے نینجی رہے ہی طل everywhere ٹرین کے سفر کے بھائی اپنے ہی لطفیں پہلا مزہ تو یہ جس طرح ایک کمرے کی طرح ایک روم میٹ کی طرح بندہ سفر کرتا ہے وہ اور دوسرا اس میں سولت اتنی ہے کہ باز سردی سے برے حال کے حال ابھی وہ ٹھنڈے سب سے پہلے جیکٹ کو خدا حافظ اور یہ کوئٹہ پہنچ کے اس کے بعد ہی ہم پہنیں گے یہ ہے مارا کھانا اور یہ جو آپ کے ساتھ ایک جانا ہے آہاکھایا اچھا ہیار یہ نانخطہ نے بنای جہاں اران میں کچھ دوست ہیں ارانین ان سے ملاقات ہوگی تو میں نے کہا پاکستان کے کوئی سپیشل سوگات لے گیاں اور یہ بنای ہے آمیر بھائی نے اور اس کی تعریف اس بندے کے موزے میں نے بہت سنی ہے تو ٹرائی بھی کریں گے لیکن پہلے ہم کھانا کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو دیکھیں پیسے کون دے گا اس کے پیسے شہریار میرا بڑا بھائی ہے ہمیشہ ان معاملات میں کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی کچھ کہنے کی سب سے پہلا کام کھانا ہوم میڈ جو ٹرین میں بڑی مشکل سے ملتا ہے یہ جناب یہاں پہ یہ کیا ہے یہ سیم چیز ہے مکس رجیٹیبر بسم اللہ الرحمن الرحیم آرے کیا ہوتا ہے یہ جو ہم کھانا کھا رہے ہیں پھر سمجھ لیں کہ میں نے ایک مہینہ ان لوگوں نے بھی کوئی ایک مہینہ اس کھانے کو ترسنا ہے جاتے جاتے تو پہلے دو چار دن میں وہ بھی بتاتا ہوں دو چار دن تو یہ ہوتا ہے نا باہر کا کھانا لیکن پھر وہ انہاں ڈھومتا ہے گھر کا ہو پاکستانی ہو لیکن آمیر بھائی اور شہریار وہاں پہ یوکے میں گھر بھی ہے ماشاءاللہ آمیر بھائی آپ کے بھائی ہیں نا آمیر کے بھائی بھی ہیں شہریار کے دوست بھی ہیں گھر جیسا کھانا وہاں بھی لیکن آمیر بھائی وہ پاکستان جیسا ہے لے جی خانے وال پہنچ چکے ہیں اور اس کے بعد رکے کی ملتان ملتان میں ہم نے کچھ دوستوں کو فرمائش بھی کی تھی لڈو کی بڑے بور ہو رہے ہیں لیٹسی ہمارے جاتے تک لڈو پہنچتی ہے یہ نہیں ملتان رکے ہی ہیں تو میں نے کہا یہاں کا جو سٹیشن ہے وہ دیکھ لیا جائے بہت کچھ نظر نہیں آرہا لیکن حافظ کا سون حلوہ ملتان کی پہچان تو یہ ذرا آپ بھی دیکھئے یہ ہے ملتان کا ریلوے سٹیشن کینوں پڑے ہوئے ہیں بڑے بڑے اور خوب آوازیں لگ رہی ہیں بھائی یہ اس طرف بھی دکانے ہیں یہ بس اتنے ہی ہے یا اس طرح کی دکانے آگے بھی ہیں دکانے اچھی سے جائی ہوئی ہیں یہ اچھا ہے سسٹم اور یہ پیچھے ادھر یہ ملتانی سون علوہ اور اس کے بعد یہ ادھر بھی ملتانی سون علوہ اوکے تو اس کے بعد میرے خیل یہ بھی کوئی یہ بھی سون علوہ اسلام علیکم کیا حال ہے ہم تریت اللہ علیکم اللہ علیکم جی کیا حال ہے ٹھیک ہے خیلی سے میں نے اس لئے بتایا ہے لیکن ان دن اس کے ایک سلطائم بہت ہوگی ہے جبکہ مصیبت ہوگی ہے یہ بڑی ہے یہ کہ اس کے اندر ہے علوہ دیا ہے علوہ دیا ہے کاشی صاحب کو دکھاؤ بہت شکریہ کاشی صاحب بہت شکریہ کاشی صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ کاشی صاحب بہت سردی سے ٹھٹھر رہے تھے اور کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے اس لئے ہم نے ان کو اجازت دے دی کہ وہ چلے جائیں برنہ ہمارا دل دا کے تھوڑ دیر بیٹھتے لیکن اب انہوں نے گھر جانے اس لئے ہم نے یہ لیلی لٹو اور یہ پتہ نہیں کیا آیا ملتانی سون علوہ تو یہ آگیا جناب ہمارا ملتانی سون علوہ مثل یہ ملتانی نہیں ہے اس کے اوپر کیا لکھا ہے سون علوہ احمد آیاز وہ ملتانی ملتانی سون علوہ نہیں ہے تو یہ اس کی بچھلوں کے عمر دکھائی ہے اب چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ بڑے لگے ہوئے ویسے نٹس آگے چیک کرنے کے بعد ضرورت آتے ہیں کوئی ہے کچھ چیز یہ آگے جی سون علوہ ہمارا پاس کوئی چھوڑی چاکو کچھ نہیں ہے یہ بہت ہی زیادہ نہیں نہیں آپ بھی کھائیں گے سر سر بسم اللہ کہ رہے ہیں تھوڑا سا لیں واقعی شریح شریح مزگ ہے اگر شریح کہہ رہا ہے تو پھر یہ واقعی مزگ ہو کیونکہ یہ بہت فوڈی ہے اس کے ڈبے کو دیکھ کے نا ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ پتہ نہیں اصلی ہوگا کیسا ہوگا تو ہمیں ابھی ابھی یہ پتہ چلا ہے کہ یہ والا جو ہے نا جو پرانے تھے قدیم ان کو بس اب مات دے گیا اور یہ مطلب اچھا لوگ اس کو زیادہ پسند کر رہے ہیں تو یار یہ بڑا ٹیفرنٹ ایکسپیرنس رہا یار دوست نے مطلب جو بھیجا ہے نا تو وہ کمال بھیجا ہے ریٹ بھی اس کا زیادہ ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو یہاں کے ملتان کے روایتی ہیں نا یہ ان کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں ساڑھے بارہ ہو چکے ہیں اور نین سے بری حالت ہو چکی ہے اب تمام لوگ سونے لگیں اور اس گاڑی میں گرمی اتنی زیادہ ہے اس بھوگی کے اندر کہ ہمیں جو کپڑے وغی اتارنے پڑے ہیں ٹائٹس میں ہی سویں گے سب نے ایسا کیا ہے اور شکر خدا کا پنکہ چل رہا ہے یہ جنوری کا مہینہ اور باہر سردی سے براہ لیکن اس پنکے کی وجہ سے ہماری دات سکون سے گزرے گی کیونکہ کنٹرول سسٹم نہیں ہے ہیٹنگ کنٹرول بس چلی جا رہی ہے چلی جا رہی ہے تو ہم چھے لوگ ہیں یہاں پہ سونے لگیں اب انشاءاللہ صبح ہوتے ہیں اسلام علیکم گوڈ مورننگ ہماری صبح کا آغاز بہت شاندار ہو چکا ہے صبح صبح دھنگ اور ہلکی ہلکی سی روشنی اور باہر کے ایک دریائی نظارے کیا کہنے اس کے بعد آمیر بھائی کو لگی تھی ذرا بھوک انہوں نے آرڈر کر دیا ناشتہ لیکن بھائیا ہماری حمد اس لیہا نہیں ہو رہی تھی رات کو ان کی جو چائے یہ ریلوے کی چیک کیا نا یار بس شریک کیسی تھی چاہے ہم اچھا ہم نے شکر ادا کر رہے تھے کہ شہریہ جو گھر سے کچھ پکوا کے لے کے آیا تو بہت اچھا لگا تو یہ ٹپ ہے ہمیشہ ریلوے میں سفر ضرور کرو لیکن کھانے کیلئے کچھ نہ کچھ گھر سے لے کیا ہو اور آمیر بھائی آپ جھوٹ بولیں ذرا دیکھیں ناشتہ ٹھیک نہیں تھا ٹرین کا اور اب یہ آلت ہے کہ یہ پلیٹیں بھی کھا جائیں گے آمیر بھائی ہم اصل میں اس لیے کھا رہے ہیں کہ آمیر بھائی کو اکیلا اکیلا نہ لگے کہ میں نے اکیلے نہیں ناشتہ کی ہے اس لیے نا آپ کو ذرا کمپنی دینے کے لیے میں نے بتایا ان کو چاہے ٹھیک نہیں ہے لیکن دیکھیں یہ جا رہے ہیں صبح کے سواہ نو بچ چکے ہیں اور ہم پہنچے ہیں جیک باباد سٹیشن اور یہاں پہ ایک نلکہ قریب میں ہمیں نظر آ گیا تو میں نے کہا وہاں پہ پرش ہو سکتا ہے کیونکہ ٹرین کی جو واشروہ میں ان کی سمیل اچھی نہیں ہوتی جناب یہ جو جیک باباد سٹیشن ہے یا تو مجھے لگتا ہے کہ روڑی سے گاڑی کے پیچھے ڈبے اور ایڈ ہو گئے یا پھر یہ سٹیشن کا پلیٹ فارم چھوٹا ہے کیونکہ گاڑی جو ہے وہ ابھی سٹیشن سے پلیٹ فارم سے بھی بڑی پیچھے رکی ہوئی ہے جیک باباد سٹیشن پیچھے ہم نے دیکھا تو کوئی بہت اچھا بنا ہوا نہیں ہے مرمت اتنی اچھی نہیں تھی پتہ چلا کہ آگے بڑے اچھے سٹیشن آنے والے ہیں تو وہاں پہ ذرا جا کے وزر کریں گے ان سٹیشن کا اور آپ کو بھی ان کی خوبصورتیں دکھائیں گے ہم اس وقت سفر کر رہے ہیں جعفر ایکسپریس میں جو کوئیٹا کے لیے سب سے ایکزیکٹیو ٹرین مانی جاتی ہے تو سوچا ابھی تک میں نے آپ کو اس ٹرین کا ٹور تو کروایا ہی نہیں تو ٹور دیکھ لیجئے سب سے پہلے تو ایک ایک ایکانومی کلاس ہوتی ہے جس میں تمام لوگ سفر کرتے ہیں جانتے ہی ہیں وہ کیسی ہے اس کے بعد جو اپر کلاس ہوتی ہے وہ یہ ایسی ایک اپارٹمنٹ ہے جس کے اندر یہ دیکھئے آپ چھے بندے یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں ان کے لیے برت بھی ہے رات کو سونا اور پھر یہ ایسے کر کے بند ہے تو پوری ایک پرائیویسی ہے یہاں پہ اس کے بعد یہ وہ کلاس ہے جس کے اندر ہم رکے ہوئے ہیں اور ہمارا ادھر شروع کے اندر یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارے دوست ہیں تو چھے بندے آرام سے اس کے اندر سٹے کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد جو ایسی سلیپرز ہیں وہ یہاں اس طرح ان کا بھی اپنا ہی ایک ڈور ہوتا ہے لوک ہوتا ہے یہ مطلب یہاں پہ پورا کوئی ساؤنڈ نہیں آتا باہر سے ویسے بھی یہ پورے رومز جو ہیں ان کی ساؤنڈ پروفنگ اچھی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہاں سے گزرتے ہوئے بھی آپ کو پورا ایک فیل آتی ہے کہ کسی لیکشری پلیس پہ ایک اور چیز بھی آپ نوٹ کیجئے کہ یہاں پہ ہمارے والے ڈبے کی طرح چیئرز نہیں ہیں کیونکہ چیئرز کی بجائے وہ سپیس جو چیئر نے کور کرنی تھی وہ اس کو دے دی گئی ہے اس کو مزید کھلا کر دیا گیا ہے تو میں یہاں پہ یہ والا آخری بتایا گیا کہ خالی ہے تو یہ دیکھئے جناب دیکھئے ذرا یہ جناب یہاں پہ مجھے لگتا تھا کہ چار بند ہیں لیکن یہ اس حساب سے تو بھائی یہ دو بندوں گئے اور یہ کتنی کھلی جگہ اور پھر یہ اوپر بیڈ اس کے لیے بھی اور یہ بھی تو اس کے اندر واش فوم جو ہے وہ بھی اٹیچ ہے مطلب اپنا ہی تو دو بندوں کے لیے یہ اور آگے والے جو ہیں یہاں پہ وہ چار بندوں کے لیے بھی میرے خیال ہوں گے اس کے اندر تو یہ ایک بڑا لکجری قسم کا اس کا جو موسٹ اپر سٹینڈرڈ ہے اس ٹرین کا وہ یہ والا ہے تو یہ تقریباً کوئی دو ہزار کا فرق تھا جب ہم نے لہور سے بک کی وہ آٹھ ہزار پانچ سو میں تھا اور یہ والا دس ہزار پانچ سو میں تھا لیکن تب دکت یہ تھی کہ ہم بندے تھے پانچ اور وہ میکسیمم چار سوٹس دے رہا تھا تو ہم وہ لے رہ سکتے اکھٹے ٹیول کرنا تھے اب گاڑی پہنچ چکی ہے سبی جنکشن پہ سبی کا یہ سٹیشن یہاں پہ بتاتے ہیں کہ دو انجن اس گاڑی کو لگ جائیں گے ایک تو آل ریڈی ہے اور یہ اس لیے کیونکہ جس طرف ہم نے جانا ہے وہ علاقہ ہائٹ پہ ہے تو زیادہ پاور چاہیے گاڑی کو ڈرائیو کرنے کے لیے وہ والا انجن جو آگے لگا تھا وہ تو وہی رہے گا یہاں پہ ایک اور انجن یہ لگائیں گے اور پھر اب یہاں سے ہم آگے کی بجائے پیچھے کو جائیں گے ایک دفعہ کیونکہ لائن چینج ہے دوست نے بتایا تھا جو پہلے سفر کر چکے ہیں کہ یہاں پہ آگے ایک دفعہ لگتا گیا ہم پھر واپس پیچھے کو جا رہے ہیں نہ تیرا خدا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے یہ جو راستے ہیں جدا جدا یہ معاملہ کوئی اور ہے تو بہر ہو گئی ہے ہم نے یہ پلان کیا تھا کہ یار کوئٹا سے جا گئی کچھ کھائیں گے لیکن یار بھوٹ تھوڑی سی پڑ گئی گاڑی یہ سی پی سٹیشن پر تھوڑ دیا روپ گئی ہم نے یہاں پہ آرڈر کی ہے بریانی ٹرین کے اندر ہی اور دیکھنے سے تو بھئی اچھی ہے اس کو ٹرائی کرتے ہیں اور یہ یہ دیکھئے پہلے ہم اس طرف آ رہے تھے اب دوسری جانب جا رہے ہیں تو یہ بریانی ٹیسٹ کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اچھا ہی ہوگا پہلے چکندر کے ساتھ چاول زیادہ پکے ہوئے ہیں لیکن اس کے اوپر جو اچار ہے اچار کا ذائقہ اچھا ہے یہ والے اسٹیشن کا نام ہے آبے گم اور دراصل یہی وہ اسٹیشن ہے جہاں پہ اس گاڑی کو ایک اور انجن اٹیچ کر دیا جائے گا وہاں پہ جیکپاباد یا پہلے کہا تھا سبی سبی میں نہیں تھا بلکہ یہاں پہ بتایا گیا کہ یہاں یہ دیکھی ہے اسٹیشن کا نام ہے آبے گم تو اسٹیشن پہ چلتے ہیں کچھ پتا بھی رہے تھے پانی یہاں پہ گم ہو جاتا ہے اس لئے اس کو آبے گم پتا نہیں کچھ ایسا دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا کچھ ہے تو یہ یہاں پہ انجن کھڑا ہے یہ انجن لگے گا اس گاڑی کو یا شاید کوئی اور ہو تو یہ گاڑی پھر آگے چلے گی یہاں یہ دراصل سٹیشن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں انجن دراصل آب ہی گیا ہے یہ دیکھئے یہاں پہ یہ اس طرح تو یہاں ایک بھائی ساں میں نے شاپ کی پر ان سے پوچھا کہ یہ آب گم یعنی پانی گم ہونے کا کیا سہین ہے تو بتا رہے ہیں کہ یہاں پانی پیچھے پہاڑوں سے آتا ہے اور یہاں پہ پانی بہت نیچے ہے تو کس حوالے سے آبے گم آ جاتا ہے کہ یہاں پہ پانی نہیں ہے پانی گم ہے یہاں پہ زمین کے بہت نیچے ہے تو یہ اس لئے یہ دیکھئے یہاں پہ لکھا ہوا ہے مباشر جان ریلوے جنرل سٹور آبے گم اور یہ سٹیشن ہے آبے گم اچھا یار یہ میں چیزیں اس لئے دکھاتا ہوں تاکہ کوئی اگر اس علاقے کا ہوگا تو اسے اچھا لگے گا کہ میرا سٹیشن میرا شہر وہ اس کے اندر آیا اور یہ ہے جی بہت خوبصورت مچ ریلوے سٹیشن مچ کا نام ایسے آپ سب نے مچ جیل کے حوالے سے سن رکھا ہوگا تو یہ بہت بڑا سٹیشن ہے اور بہت خوبصورت بھی ہے ابھی تک جتنے یہاں کوئٹا کے اندر ہم نے سٹیشن دیکھے ان میں سے خوبصورت یہ ہی ہے تو یہ اس طرف گاڑی کا سگنل ڈاؤن ہو چکے اور ہم جانے والے ہیں یہ مچ سٹیشن ہے اور کہتے ہیں کہ اس کے بالکل اس طرف وہ مچ جیل بھی ہے جو شاید کوئٹا کی یعنی بروچستان کی سب سے بڑی جیل ہے چلیں جناب آرڈر آگیا ہے کہ بیٹھیں اور چلیں یہ اس طرف سے بھی دیکھئے بہت خوبصورت ہے یہاں پہ جنگشن ہے یہ کوئٹ نکل جاتی ہے اس طرف اور یہ یہ بھی خوبصورت سٹیشن ہے اور بہت بڑا ہوئی ہے نا اوہ مچ آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ ہے جناب اس پورے راستے کا وہ سٹیشن جس کی تعریف ہم نے ٹرین میں بہت سن رکھی تھی کہ کول پور اس کا سب سے خوبصورت سٹیشن ہے اور واقعی ایک تو وجہ یہ ہے کہ سائیڈوں میں آبادی جو ہے یہ بڑی خوبصورت طریقے سے روایتی سٹائل میں بنی ہے اور دوسرا جو دوسری طرف ہے ہاں پہ بڑی پینٹنگز کی گئی ہیں ریلوے کے پرانے ڈبے اور ایکوپنٹ کو لے کے تو یہ آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے یہ کول پور اور اس کے آگے اب کوئٹہ قریب ہی ہے بس یہ مکمل ہو چکی ہماری جنگی اب باقی کوئٹہ ہی آنا ہے اور وہ وہاں پہ کوئی گیٹ بھی ہمیں لگتا ہے نظر آ رہا ہے یہ یہاں پہ یہ دیکھیں گیٹ کی طرز پہ بنا ہو گیا ہے یہ کول پور سٹیشن ہے اس کو دوسری طرف سے بھی ہم نے آپ کو دکھایا اور اس کے ساتھ یہ تھوڑی سی آبادی کل شام چھے بجے اس گاڑی پہ بیٹھا تھا پتوکی سے اور آج شام چھے بجے اس نے کوئٹہ پہنچایا ہے یہ جناب کوئٹہ کا سٹیشن آ چکا ہے اور اب ہمیں یہ جناب کوئٹہ کا سٹیشن اچھا بنا ہو گیا خوبصورت سٹیشن اب بڑا شہر ہے تو یہ لائٹ یہاں پہ جا چکی ہے تو لائٹ یہاں پہنچتے ہی چلی گئی ہے تو اب بس لاسٹ پہ کلوز کر رہے ہیں کیونکہ سامان ہے اب اس کا دھیان رکھنا ہے تو ہم چلیں گے اپنے دوست کی جانے پہ اور آگے کا ویلوگ پتہ نہیں کیا آتا ہے واپس پاکستان یا اران